سرکار کی طرف سے دھئی علاقوں میں چلائے جانے والے سکولوں میں دی جانے والی تعلیم کا مئیار اس قدر گر گیا ہے کہ اب گاؤں میں بھی ستر پیسیدی بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں برتی کیا جا رہا ہے جبکہ بہت سارے بچے پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری سکولوں میں بنیادی ڈانچے کی کمی اور ان سکولوں کا گرتا ہوا مئیار تشویشناک حد تک پہنچا ہے ہمارا ہمیشہ سٹوڈنس کے لیے ہم فائٹ کرتے ہیں ہمارے سٹڈی کے ساتھ ساتھ میں سٹرگل بھی کرتے ہیں ہم سٹوڈنس کے لیے اور ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی ہے اس چیز کے لیے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سٹوڈنس کے ساتھ بھلا ہو تو دیکھا جائے کہ مرمت سائٹ دیکھا جائے جتنے بھی میڈل سکول ہیں سب کے سب ایک کسی سکول میں دو سو تین سو بچے پڑھتے ہیں تو ایک تیچر ان کو پڑھانے والا ہوتا ہے دو تیچر پڑھانے والا ہوتا ہے اگر بچوں کو دو تیچر ہوتے ہیں تو ڈیکسز نہیں ہوتے وہاں پہ انواریمنٹ نہیں ویسا ہوتا کی وہ سٹڈی کر پائیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جو بچے ہیں ان کو تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے سیٹیز میں لے کے آتے ہیں ان کو کہ ہمارا بچہ کل پڑے اور کوئی اچھا انسان بنے کوئی اچھا ہمارا سہرہ بنے تو اس کے لیے پھر سیٹیز میں وہ مائگریٹ ہو جاتے ہیں اور سیٹیز میں آ کر پرائیویٹ سکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کیونکہ مجبور ہو گیا ایک پانچ سو لینے والا انسان ایک مزدوری کرنے والا انسان وہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ میں بھی جیسے لوگ پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں میں بھی اپنے بچے کو پرائیویٹ میں پڑھا ہوں کیونکہ وہ مجبور ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں پڑھا ہوں ہم اپنے سکولز میں دیکھیں تو یہ حالات ہے ہمارے گورنمنٹ سکولز بند ہونے کی کگھار پر ہیں میکسیمم بند ہو چکے ہیں تو ہماری آواز یہی ہے ہمارا بولنا یہی ہے ہم ایڈنسٹیشن سے یہی درخواست کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ جائیں سکولز میں دیکھیں اور